تبرانی کی روایت ہے پاک پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بائی کی ضرورت پورا کرنے کے لئے چلے تو اللہ تعبیٰ و تعالی دس سال نفلی اعتقاف کا ثواب اسے عطا فرمائیں گے اور جو شخص اللہ تعبیٰ و تعالی کی خوشنودی کے لئے صرف ایک دن کا اعتقاف کرے تو اللہ تعبیٰ و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کا فاصلہ بنائیں گے یعنی اتنا دور اسے جہنم سے کریں گے اور ایک خندق کا فاصلہ آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر ہے آپ دیکھئے کتنا بڑا ثواب اس میں دو چیزیں بیان کیے گئی پہلی چیز کہ آپ اپنے کسی بائی کی ضرورت کو پورا کریں اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے بائی کی ضرورت کی پورا کرنے کے لئے چل پڑے مثلا کوئی دور ہے دوسرے گاؤں میں دوسرے علاقے میں پڑوس میں ہیں اور آپ یہاں سے چلے تاکہ آپ اپنے بائی کی ضرورت کو پورا کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بائی کی طرف چلنا اس گرد سے کہ اس کی جو حاجت ہے ضرورت ہے گریب ہے اس کے میں مدد کروں تو اللہ تعالیٰ دس سال کے نفلی اعتقاف جو قبول بھی ہو ان کا ثواب آپ کو عجر یعنی عجر دیں گے ثواب دیں گے صرف چلنے کی وجہ سے اور باقی جو اسے آپ عطا فرمائیں گے جو کچھ دیں گے اس کا ثواب آپ کو الگ سے ملے گا آپ دیکھیں کسی ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرنا اور کسی غریب کی حاجت کو پورا کرنا اپنے بائی کی حاجت کو پورا کرنا یہ کتنا بڑا عجر کا ثواب ہے اور دوسری چیز اسی رمضان میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صرف یہ فرمایا کہ جو شخص صرف ایک دن کا عیت اعتقاف کرے رمضان میں تو دس دن کا عیت اعتقاف کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف جو ایک دن کا عیت اعتقاف کریں اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے تین خندق دور کریں گے یعنی جہنم سے اس کو اتنا دور کریں گے یعنی جہنم سے اس کو بری کریں گے اس کے لئے جنت رکھیں گے یعنی وہ جنت کا مستحق ہوگا اور تین خندق ان کی جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے تو یہ دو چیزیں جو نبیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جو کہ بہت زیادہ عجر کا ثواب ہے آج رمضان المبارک ہے رمضان کا بابرکت مہینہ ہے ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے اپنے بائیوں کی ضرورت مندوں کی حاجت کو پورا کیا کریں اور اسی طور پر رمضان کے آخرے عشرے میں خود بھی ٹائم نکالیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ ہم اعتقاف میں بیٹھیں جو اعتقاف نبیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کیا کرتے تھے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کریں دیکھو ہم پاکی تین سو ساٹھ میں سے تین سو پچاس دن تو ہم باہر گزارتے ہیں ان دنوں میں ہم اتنا کیا کرتے ہیں کیوں نہ ہم یہ دس دن اللہ کے سپرد کر لیں اور دس دن کا اعتقاف کر لیں مسجد میں بیٹھ جائیں پھر دیکھنا آپ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کے ہر حاجت کو پورا کریں گے آپ کے ہر تمنا کو پورا کریں گے آپ پر مشکلات پریشنیں سب دور کریں گے انہی دنوں میں وسوسے بھی آئیں گے اور یوں لگے گا آپ کو کہ میرے اوپر سب سے زیادہ کام انہی دنوں میں لیکن جب آپ بیٹھ جائیں گے اس سے پہلے آپ کو لگے گا یوں کہ اگر میں بیٹھوں گا پھر یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا ایک مرتبہ آپ بیٹھ جائیں پھر دیکھنا آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کے لئے تمام راستے کھل جائیں گے تمام پریشانی آپ کے لئے دور ہو جائیں گے تو اس وجہ سے احد کر لیں کہ اس بار انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ میں عید کاف میں ضرور بیٹھوں گا جوان بھی بزرگ بھی سب عید کاف میں ضرور بیٹھیں اللہ تبار و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق انعید فرمائے